اسلام علیکم دوستو میرا نام زہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیپس یوٹیو چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ریڈمی نوٹ 7 کو بائے کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس فون کو لازمی بائے کرنا چاہیے اس کو خریدنے کی سب سے اہم وجہ اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا بیک کیمرہ مل رہا ہے جو آپ تک کی سب سے لیٹ نیوز ہے اس میں آپ کو سونی آئی ایم ایکس 586 کا سینسر مل رہا ہے اور اس سے آپ بہت ہی اچھی پکچر بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو یہ کافی بڑا لینز ہوتا ہے تقریباً آدھ ہی انچ کا لینز ہوتا ہے جس سے آپ کی اچھی پکچر بنتی ہیں اس میں آپ کو جو دوسری ڈیوائسز ہیں ان کی طرح جو بارا بارا میگا پکسل کے کیمرے تھے لیکن وہ اور اس کو بنا کے 48 میگا پکسل کی پکچر بناتے تھے لیکن اس میں آپ کو ایسا نہیں ہوگا اس میں بلکل آپ کو 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہی ملے گا اور دوسرے نمبر پہ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو لو لائٹ نائٹ موڈ ملتا ہے جس کے ذریعے آپ شرات کے وقت بھی پکچر اچھی سے اچھی لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں یہ بڑا سینسر لگایا گیا ہے جو آپ کو کم لائٹ میں بھی اچھی سی پکچر دے گا اور اس فون کی سب سے اہم بات اس میں آپ کو فور کے ریکارڈنگ مل رہی ہے کیونکہ بہت سی ایسی ڈیوائز جو ہیں اس میں فور کے ریکارڈنگ نہیں ہوتی اس میں ون ایٹی پی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو فور کے ریکارڈنگ ملے گی جو اس فون کو سب سے اہم بناتی ہے کیونکہ فور کے ریکارڈنگ آج کل لازمی ہے اور جو لیٹس موبیل آ رہے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں لازمی دی گئی ہیں اور اس میں آپ کو ایمیج سٹیپ لیزر ملتا ہے جس کے ذریعے آپ کوئی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں کافی دوست ویڈیو بناتے ہیں لیکن ان کی ویڈیو میں کافی شیکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھی ویڈیو نہیں بنا پاتے لیکن اس میں آپ کو ایمیج سٹیپ لیزر ملے گی جس کے ذریعے آپ کے ویڈیو بلکل سٹیبل ہوگی اور اس میں کوئی شیکنگ نہیں ہوگی اور یہ بات سب سے اہم ہے اس فون کی اور بات بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمیں بیس میگا پکسل کا کیمرہ مل رہا تھا کہ آپ کم کر کے تیرہ میگا پکسل کر دیا ہے یعنی کم کر دیا ہے ایسا نہیں ہے اس کا پکسل سائز جس کا اس سے شیکنگ پاکسل کا فی rosal اچھی آئیں گی اس کو لینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو پورٹریٹ لائٹننگ ملتی ہے یعنی آپ کو سٹوڈیو موڈ میں اچھی پکچر ملتے ہیں آپ کو پورٹریٹ لائٹنگ میں آپ کے پکچر اچھی مزید ہو جائے گی جو بہت زیادہ اچھا فیچر ہے اس ڈیوائس کو لینے کی ایک اور وجہ اس کی قیمت ہے یعنی آپ کو اس میں دو ویرینٹ ملتے ہیں یعنی فور جی پی کے ساتھ چونسٹھ جی پی جو فور جی پی اور چونسٹھ جی پی ہے اس کی قیمت آپ کو تیرہ ہزار نو سو نبی روپے ملتی ہے اس میں ایک اور ویرنٹ سکس جی پی اور اس کے ساتھ 28 جی پی ہے اور اس میں کی قیمت آپ کو سولہ ہزار نو سو نبی روپے ملتی ہے یہ پریس انڈیا کے حساب سے ہے اور یہ انڈیا میں پہلے ریلیز ہوا ہے تو ریلیز ہوگا تو اسی وجہ سے یہ انڈیا میں ہوگی اور یہ پریس انڈیا میں ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ مارکیٹ میں ملنے لگے گا اس کو لینے کے ایک اور وجہ اس کی گلاس بارڈی ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیوائس آپ کو زیادہ خوبصورت لگے گی اور اس ڈیوائس کا ویٹ آپ کو 186 گرام ملتا ہے بہت سی کمپنیز کہہ دیتی ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیوائس کا وزن کم کرنا تھا تو انہوں نے پلاسٹک یوز کیا لیکن یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے اصل میں ڈیوائس اپنی کاؤس کٹنگ کرتی ہے یہ میں زیادہ فرق نہیں ہے پلاسٹک یا گلاس بارڈی میں بس 5 سے 6 گرام کا فرق ہوتا ہے لیکن گلاس والی ڈیوائس زیادہ اچھی اور اٹریکٹیو لگتی ہے اگلا ریزن اس ڈیوائس کو لینے کا اس میں آپ کو 2.5 کا کاروڈ گلاس ملتا ہے یعنی آپ اپنی ڈیوائس کو اگر ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کی گریپ اچھی ہوگی یعنی آپ آسانی سے اسے یوز کر سکتے ہیں ایک اور ریزن اس ڈیوائس کو لینے کا اس میں آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے یعنی فرانٹ میں پروٹیکشن پہلے ملتی تھی لیکن اب ہمیں بیگ میں بھی گلاس پروٹیکشن ملتی ہے اس میں گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن آپ کو فرانٹ اور بیگ دونوں میں ملے گی اس ڈیوائس میں ہمیں سپلیش ریجسٹر ملتی ہے یعنی اگر آپ غلطی سے بھی ہماری ڈیوائس پر پانی چلا گیا یا بارش میں تھوڑے سے وقت کے لیے اسے نکالا اور اسے یوز کیا اور اسے فران جے میں ڈال دیا لیکن اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس ڈیوائس کے اہم بات اس میں آپ کو پاورفل پروسیسر ملتا ہے یعنی آپ کو سنیپ ڈرگن سکس سیون فائیو کا پروسیسر ملتا ہے اور اس میں آپ کو آپریٹنگ سسٹم پائے ملتا ہے اور اس میں آپ کو 3.5 ایم ایم کا جیک ملتا ہے کافی کمپنیاں اس جیک کو ہٹا رہی ہیں لیکن ہمیں ریڈمی نوٹ سیون پرو یہ چیز دیتا ہے جو اس کی اچھی بات ہے اس میں آپ کو ٹائپ سی پورٹ ملتی ہے اب میکرو یو ایس بی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور اس سے ہمارے فون خوبصورت بھی رہتا ہے اور ہمارا ڈیٹر ٹرانسفر کی سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں آپ کو فیزیکل ڈسپلی فنگر پرنٹ ملتا ہے جو کافی فاسٹ ہوتا ہے اور بیک میں ہوتا ہے جو اس کی کافی اچھی چیز ہے دوستو اس میں ایک اہم بات کہ اس میں آپ کو فیس انلاک ملتا ہے جو لیٹس چیز ہے اور اس میں ہمیں جو ڈسپلی مل رہا ہے وہ نوچ ڈاٹ کا ہے جو کافی چھوٹی نوچ دیگی ہے یعنی آپ اگر کوئی ویڈیوز یا موویز دیکھ رہے ہیں تو آپ پورے ڈسپلی کو انجوئے کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس موبیل میں آپ کو سان لائٹ انہینس ملتا ہے یعنی جیسے ہم کلر موڈ دوسرے موبیل میں نہیں دیکھ سکتے لیکن اس میں آپ کو مکمل کلر موڈ ملیں گے آپ کو اس میں اچھی بریڈنس ملے گی اور کلر کنٹراسٹ بھی ملے گا اس سے آپ کو اچھی طریقے سے اپنے ڈیوائس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ہمیں بلیو لائٹ فلٹر ملتا ہے یعنی جو لوگ بہت زیادہ فون یوز کرتے ہیں تو یہ فلٹر بلیو لائٹ جو ہوتا ہے وہ لائٹنے کو کم کر دیتا ہے اور آپ اچھی طرح سے اسے یوز کر کے بینہ اپنی آنکھیں خراب کیے اپنے فون کو سارا دن یوز کر سکتے ہیں اس فون کی سب سے اہم بات اس میں آپ کو چار ہزار ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے جو اس فون کو اچھا بناتی ہے اور آخری بات اس میں آپ کو فاس چارجر ملتی ہے یعنی جتنا بھی آپ اس کو یوز کریں گے اور آپ کی بیٹری جلدی ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی آپ اسے جلدی سے چارج کر کے اسے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے ریزنز جن کی وجہ سے آپ کو ریڈ می نوٹ سیون پرو لینا چاہیے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈو پسند آئی ہے تو ویڈو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں ملیں گے نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ